کئی لوگ روزے کی حالت میں تھوکتے رہتے ہیں کیا تھوک کو نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ بات ہوتی ہے کہ تھوک کو نگل لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ تھوک اگر موں میں ہے جیسے آدمی سانس لیتا ہے تو اگر وہ تھوڑا سا نیچے چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ بار بار تھوکنے کی عادت جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے جو لوگ بار بار تھوکتے رہتے ہیں روزے کی حالت میں ان کو اس اجتناب کرنا چاہیے تھوک نگل لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا